کم ہمیشہ اپنے الگ انداز کے لیے جانا جاتا ہے یہاں پر جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو الگ الگ سادھو سندھ سنیاسی دیکھیں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ کبوتر والے بابا ہے جن کے ہاتھ میں امرنات برفانی کا ایک کبوتر ہے جو کی لگاتار ان کے ہاتھ میں چاول کے دانے چکتا رہتا ہے اور ساتھ ہی ان کی سر پر جو آپ رودراخش کی مالا دیکھ رہے ہیں لگوک 1100 کی سنکھا میں رودراخش کی مالا ہے کبوتر والے بابا سے ہم باتجت کرتے ہیں کیسے آپ کو کبوتر ملا اور کیا بتانا چاہیں گی کیا کہانی ہے اس کبوتر کے پیچھے ہم تو اسے بابا برپا برپا نہیں سمجھتے ہمارناتی ہے اور آپ کے سر پر 1100 ردراکش کھرمالا ہے اس کے پیچھے کیا کرنا ہے 1100 ردراکش کھرمالا ہے تو جیسے شیو کے جو آنسو گرنا تو اس سے ردراکش بنا ہے تو ردراکش پینے سے کیا ہے کہ ہمیں بڑے انبوتی ہوتی ہے اچھا لگتا ہے ردراکش سے ابھی تو کمی ہے آنے والے سمیہ میں ویسے ہی سوالات ردراکش دھارن کروں گا ابھی تو تھوڑے پینے چالو ہے ابھی تو چل رہا ہے سسٹم ابھی دیکھو آگے آگے اور کھرتے اور ہم تو یہ چاہتے ہیں شیو کرو گھو کی شیو کرو گھرو کی شیو کرو نندی کی شیو کرو جیو کی شیو کرو کوئی بھی ہو مانو جیو کی شیو کرو گے تو بس جیو کی شیو کی پرابتی ہو جائے گی جیو کی شیو کی شیو کی پرابتی کبھی نہیں ہوتی ہے اب وہ کبوتر والے بابا کے نام سے جانا جاتا ہے ایک انتین سوال آپ سے کہ شاہی سنان کا کیا مہتو جو وسط بنچمی کے موقع پر آج کا دن ہو رہا ہے شاہی سنان کا تو یہ میتو ہے ایک بولے تو ایک عمر کی دھارہ گیری اور شاہی سنان تو بولے تو مکتی ہو جاتی جو اسنان پر سنان کرے گا اور وہ تو شاہی سنان تو سب سے بڑا مہتو ہے نا شاہی سنان کرنا چاہیے بڑے بھاگیا تو دیکھئے یہ کبوتر والے بابا ہے جو کی یہاں کوم میں پچھلے دو مہینے سے ہیں اور آپ صاحب طور پر تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کبوتر ہے اور یہ ایک ہی میسیج یہاں پر دے رہے ہیں کہ جیو کی سیوہ کرے اور جیو کی سیوہ کے لیے ہی انہوں نے ہاتھ میں کبوتر لیا ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ خود شیو کا ایک طرح سے افدار ہے جو کبوتر ان کے ہاتھ میں ہے